اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عدیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریولوشنلی پلانس آج کے پروگرام میں ناظرین ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو ایک بہت ہی کروشل ٹاپک کو اور خاص طور پر ہماری وہ باڈی ہماری سوسائٹی کی وہ کمیونٹی کہ جو ریلیجن کے طرف جس کی اٹکشن ذرا زیادہ ہے ان کے ہاں یا قرآن اور حدیث پڑھنے والے کے چاہے وہ کسی مدرستہ کے اندر آئے کسی بھی جگہ پہ کسی بھی جو ایک سٹوڈنٹ ہے جو ریلیجن آف اسلام اسلام ایسے ریلیجن لے کے چلنے والا ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے لیے ایک بہت ہی کروشل ٹاپک ہے اس کے وہ دل رات اس چیز کے بارے میں سنتا ہے لوگوں کے بارے میں اس کی ڈسکشنز ہوتی ہیں اور وہ بڑی ایک مذہبہ ریٹا ہے جو کہ اسلام کے ہر سنجھ کے اندر مانی جاتی ہے وہ ہے ایمان آن ہوں بات کرنے جانے ناظرین کی ایمان ہے اس بلا پر ناظرین ایمان کہتے ہیں اس چیز کو ہے کیا ایمان کوئی ایک اٹکشن ہے کیا ایمان کوئی محبت ہے کیا ایمان کوئی جذبہ ہے کیا ایمان کوئی پیشن ہے یا ایمان کوئی نوجیک ہے یا ایمان آخر ہے کیا اور پتہ سے چلتا ہے کہ کسی بندے کے اندر ایمان ہے کہہ لی ہے اور ایمان کے ہونے سے انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے ان چند ٹاپکس کے اوپر آج دسکشن کریں گے تو ناظرین سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر اس چھوٹے سی ایک سیشن کے اندر میں کبھی بھی آپ کو ایمان کی ریالٹی ہے پورے کپوہ ایمان آپ کے اندر ڈیوز نہیں کر سکتا کیونکہ میں آپ کو ایمان کی سورس کی طرف ایک انڈیکیشن دے سکتا ہوں لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایمان ایکسپلیل کر کے نہیں بتا سکتا ایمان کی پوریے نہیں کر سکتا کہ ایمان پورے کا پورا آپ کے در کے در ہوتا آنو کیونکہ ایمان وہ چیز نہیں ہوگا ہم ڈسکس کریں گے تو اس لیے بس میں اتنی ایک میری کوشش ہے یہ ایک سرگل ہے کہ ایمان کے بارے ہمیں ہماری جو کچھ مسکنسپشنز ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر ان کا کسی حد تک سب سے پہلی مسکنسپشن اپاوٹ ایمان ہماری یہ ہے آپ کا اور پہلے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کسی ایک ایموشن کا نام ایمان ایک افکشن کا نام اور اسی لیے جب وہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں یا وہ لوگ ایسا کسی کے ویڈیو کلپ سنتے ہیں کسی شخص کا جس میں وہ بڑے بیٹھے اور مسالے لگا گے کوئی بڑی بات کر رہا ہے اللہ کی بات کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے آخرت کی بات کر رہا ہے یا وہ نماز روضہ یا دیگر اس طرح کی جتنی بھی ہماری ریلیسٹک جو پلرز آف اسلام ہیں جو اسلام کے پلرز ہیں بنیہ اسلام علا حمص اسلام کی بنیان ہیں یہ پانچ چیزیں ان کو کرتا ہے اس میں سپسی بھی کرنی ایک ہی جاتی ہے نماز ان چیزوں کو بھی ریلیسٹک فیض جو ہوتے ہیں ان کو جب وہ اکمبلش کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کام اس طریقے سے جس کے ذریعے اس کے دل میں اللہ تبالک و تعالیٰ کے لیے ایک افیکشن کرتا ہوتی ہے ایک محبت کرتا ہوتی ہے اس محبت کو اس افیکشن کو یاد رکھے ایمان کا نام نہیں دیا جا سکتا وہ محبت وہ افیکشن ایمان نہیں ہوتی اس کو ایک رغبت کہہ سکتے ہیں اس کو ایک الفت ایسے الفت اس کو ٹام کہہ سکتے ہیں وہ ایمان نہیں ہوتا ہے تو پھر کوسٹن یہ آئی ہوتا ہے کہ ایمان ہوتا کیا ہے اگر ایمان نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور نماز کے تھو ہمارے اندر جو افیکشن آتی ہے اگر وہ بھی ایمان نہیں ہے کوئی بیان یا تقریب سن کے ہمارے دل کے اندر جو ایک افیکشن یا دین کے لیے ایک افیکشن پیدا ہوتی ہے ایک اٹریکشن جنرلیٹ ہوتی ہے دل کے اندر دین کے لیے اگر وہ بھی ایمان نہیں ہے تو پھر ایمان کس بلا کر آپ ہے آج آپ کسی کو سمجھنا چاہیئے تو سب سے پہلی بات تو آپ کو اپنے ذہن کے اندر ایمان کی نیچر بٹھا میں نے کہا کہ پورے ایمان کی ڈیٹیئر میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے ایمان کی اوپر روکرساللہ صاحب نے پوری بھوک لکھی ہے لیکن پھر بھی وہ ایمان اس بھوک کو پڑھ کے بھی بندے اندر ایمان نہیں آتا ایمان کا پتہ کلتا ہے کہ ایمان ملے گا تمہیں سے اور کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اندر ایمان آ گیا ہے یا نہیں آ گیا یہی کونسپس بڑے ضروری ہیں کہ ہمارے یہ کوئی فضول کونسپس نہیں ہے یہ کوئی گوہیہ نہیں ہے یہ کوئی کونسپس ہیں جو اگر وہ آفت میں سکس چاہتا ہے کیونکہ اللہ کا بارہ 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 ہے اور کلیر کرتا ہے میں سمپل سا ایزامل آپ کو سولی اصر آپ اٹھا کے دیکھیں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایمان لازم ہے وہی بات ہی ہے کہ ان اللہ لازینا آمن ہوں انسان کو دنیا کے در پیچھا ہے انسان اب اس کو رائن پاٹ دیفا ہے جس پہ اسے اہد لیا تھا کہ فاہمہ یاد کیا اینکو منی خودم حب جتہ مارف ہوتا ہے فلا خوفانہ رہی مارف میں ہوتا ہوں کہ میری طرف سے یہ گائیدنس ہوتا رہی گی اس گائیدنس سے جو لوگ ترریئے ہوئے کام کوئی انسان ہی انترریئے ہوگی ان اللہ لازینا آمن ہوں مگر وہ لوگ جو ایمان ایمان یہ ایمان یہ پتا جلتی ہے اور پھر جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ سمپل میں اہد بات کیا نا سورے صاحب کے اندر یاد رکھی یہ لوگ سالانہ صاحب اس کونسپ بو کلیر کر گئے اور اگر آپ کو اپن پر کوئی دواقی تو قرآن کھول کے دیکھیں کہ قرآن مجید جہاد کی سٹرکل کو بھی تب تک ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک نہیں پہنچے قرآن مجید کا اصل دعوت جہاد ہے نماز اصل دعوت نہیں ہے وہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دیں گے سر فرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی قرآن مجید کا اصل موٹی ہے جو دعوت ہے جس کے اوپر اگر نبیگ نہیں کہا تو کچھ بھی نہیں کہا وہ جہاد ٹھیک ہے نا پر اگر جہاد فی سبیل اللہ ایمان فیللہ بغیر ہے تو وہ جہاد سبت میں نہیں ہے یہ قرآن مستقر مجید ہے جہاں جہاد کی بغیر ہے ایمان نہیں بغیر ہے کہ ایمان ہوگا تو جہاد فی سبیل اللہ ہوگا ورنہ کوئی اسٹرگل اس کو کہہ سکتے ہیں اپنی ڈیشن کے لئے اسٹرگل یا امت کے لئے اسٹرگل کہہ سکتے ہیں اس کو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو ایمان جو ہے نا اس کی امپورٹنس ہم نے یہ قرآن اتا رہا ہے ٹھیک ہے مبرکت میں یہ کتاب ہے کیوں اتا رہا ہے لیا دبرو آیا تھی تاکہ تم اس کی آیات پر نہ ڈوب جاؤ سوری یوسف کے سرائر میں کیا تھا ہم نے یہ قرآن عربی میں اتا رہا ہے لَعَلْ لَكُمْ تَعْقِرُونَ 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 اکل کھپاؤ اس پر پھر اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرْ وَالْفِوَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُمَسْئُونَ کیا قُتْنَبِ سَمْعُ وَبَصَرْ وَفِدَا کی قُوتِ پھر جب صرفنا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس یہ ایمان کا نام کی جیز نہیں آنا تو وہ اپنی آخرت میں سكسسپل نہیں تو پھر questionerائیز ہوتا ہے کہ he must have to know about iman اگر ایمان if ایمان has such a great importance every muslim must have to know even know about islam کہ اسلام کے ایمان کہ ایمان کے بارے میں جمع ہو تو سینا تو ایمان حاصل کس طرح ہوگا اگر پتہ ہوگا کہ کس طرح ملے گا کہاں ملے گا کبھی کئی زدگی میں ہے کبھی خیال آ گیا تو وہاں پہ جاؤ گے اگر یہی نہیں پتہ کہ ایمان کس بل آنا نام ہے تو بھٹکتے ہوگے کسی کو سن کی کلر جاؤ گے کسی کو سن کی کلر جاؤ گے اور پھر جب آخر میں پہنچوں کہ تو بلوک میں ہے تو کچھ میں ہے تو خانی آتا ہے اور اللہ نے کہاں فقدرنا الہا عملیں ہم آئے نہیں ہوں گے اپنوں کی طرف اور فجع اللہ محباہم منصورا ہمارے بکھیر کے رکھ دیں گے عمل عمل والوں کے بکھیر کے رکھ دیں گے اللہ اکبر فرمایا بڑے لوگ ہوگے آمیرہ تلنا سیبا اللہ اکبر سورہ واشیہ کے لئے اللہ کا کہ وہ لوگ عمل کر کر کے تھمدے ہوگے پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا مطلب کیا ہے یہ ایمان یہ بہت اپورٹنس ہے تو اس لئے اس ویڈیو کو ہند تک دیکھیں اگر کچھ چیز میں سے آپ کو فائدہ ہوگا اللہ نے جا تو ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا ایمان کی نیچر کو سمجھیں سب سے پہلے بات ایمان ایک لوجیکل ڈسکرپشن ہے ایک لوجیکل لوجیکل کنٹینشن کا نامت ہے جب تک آپ کی لوجیک آپ کو ایک ایسی فیلوسوپی نہیں مل جاتی ہے ایک ایسی لوجیک آف لائک نہیں مل جاتی ہے تب تک آپ کے اندر ایمان نہیں آسکتا ایمان بیسیکلی انسان کی ہمین نیچر کی جو بیسیک کیوریز ہیں جو بیسیک کوسچنز ہیں جو ہمین نیچر اندر سے آرائز کرتی ہے اگر ان کو ڈیوائن سائیڈ سے آنسر نہیں کیا جاتا ڈیوائن سائیڈ سے ان کا جواب نہیں ملتا اور پھر اس کو انوائرمنٹ بتا دیتا ہے مجھے پیدا بسنے کیا ہے میں یہاں پہ کیوں آئے ہوں میرا پرپوس آف لائف موسٹ اپورٹن پرس ہوں میری لائف اوریجن کیا ہے میری اصل کون کیا ہے میری اصل موسٹ اپورٹن پرس ہوں میرا جنت ہے موسٹ اپورٹن پرس ہوں میرا پرپوس آف لائف کی ریالٹی کیا ہے جو میں اپنے آگے پچھے چیزیں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کی ریالٹی کیا ہے میرا فائدہ اصل اور فرقان میرا فائدہ اس میں کیا ہے یہ رائیٹنیس کیا ہے رامنیس کیا ہے کیا چیز بھلائی ہے کیا چیز بڑا ہے یہ دیفرنس یوں ہے یہ دسٹینشن بٹوئی رائٹ اور نوم یہ ہی دونک بیسک ہیومن قوسچنز ہیں اور یاد رکھیں اگر آپ ان قوسچنز کا کانٹینٹبل آنسر چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر غرطہ جنی کرو اگر قرآن مجید سے اپنے ان کانسپس کو کلیر نہیں کرو گے تب تو پھر کیا ہوگا یہ قوسچنز لیٹری لیزل تمہارے کلیر کردے گی لیکن وہ برت ہوگے نا وہ فلسفیق قرآن کی فلسفیق نے ریفیوٹ کردے گی لوجکلی تمہیں ریفیوٹ کردے گی لیکن قرآن مجید ایک سائنس کی جو قوٹیشن ہے نا وہ بھی دیتا ہے سائنٹیفیق قوٹیشن بھی آپ کو قرآن مجید بار بار اور آپ بھی جو ایسی سائنس جس کو آپ گوز دیکھ رہے ہو نا اسی کلر کہتا ہے کہ اس میں دھووو پھر آپ کو دیکھنا کیا گیا پتا جائے گا آج انسان ان کو ان کی تائیت تو کر رہا ہے کہ ہاں بھئی باقی قرآن مجید کہ یہ بھی ٹھیک کا ہے یہ بھی ٹھیک کا یہ بھی ٹھیک کا سائنٹیفیق فرقس جو قرآن مجید ڈسکرائب کرتا ہے نا وہ سائنس آج بروو کر چکے ایکسپیرمنٹری اور ٹونٹی پرسنٹ ہوئے ابھی سائنس بھی وہاں تک نہیں پہنچ تو یہ جو آپ کی بیسک لائیف کانسپٹ ہوتے ہیں نا کہ جب تک آپ ان کو قرآن مجید سے کلیئر نہیں کروگے آپ خڑکتے رہو گے چاہے جتنا مرضی ہی وہ سائنڈالج آپ پر اتنا مرضی ہی آجائے جب تک دیوائی ریولیشن کے اوپر آپ اپنے سم بسر اور تفعیدہ قطلب کہ آپ کو جو پرنشلز انہت بارک وطنب دیئے ہیں فیلوسفیکل ریسرچ پرنشلز دیئے جب تک ان کو نہیں کھپا ہوئے تب تک آپ کو ایمان نہیں آسکتا اور بیسک سورس آف ایمان اب میں نے کہنا کہ ایمان ایک لوجیکل ڈسکرپشن کا جاتھ ہے تو وہ لوجیکل ڈسکرپشن کہاں ملے گی وہ قرآن مجید اگر ہم نے قرآن کی اندر سے ایمان کو لینا ہے تو قرآن کو پڑھنا کس طرح ہے یا قرآن کی کوئی تفسیر پڑھنی ہے یہ تفسیر والا چکر ختم کرتا ہے یہ تردس آفا میں نہیں تھا ہاں ٹھیک ہے ایک ہسٹوریکل بیتراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر آپ سیرت کو قرآن دے زمینہ چاہتے ہو ایک ہسٹوریکل بیتراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر تم مفسر کی نظر سے قرآن کو دیکھ رہے ہو یا کسی تاسلیٹر کی طرح سے قرآن کو دیکھ رہے ہو تو سب سے جو میل کوششن ہے وہ یہ کہ اللہ نے تمہیں دیماغ نہیں دیئے کہ تم اسلام و بسر افیدہ کی پتنچل نہیں دیئے اگر دینے ہیں پتنچل تو اس لیے دینے ہمیں تکھپا ہو اسی لیے دینے ہیں اسلام و بسر افیدہ کیا اللہ نے کہا وہی ہے اللہ جس نے تمہیں اٹھایا و جعلا لکم اسلام و بسر افیدہ اسلام و بسر افیدہ تمہاریے بنائے قلیلما تشکرون لیکن تم تم ہوتاں شکر ادا پتے ہیں مطلب کہا ہے کہ تم یہ کو قرآن مجید کرونا کھپاتے نہیں ہو تو ایمان کونسپس کونسپٹ کی کلیریفیکیشن کا نام ہے اور وہ کونسپس کی کلیریفیکیشن آپ کو تب ہی ملتی ہے کہ جب آپ قرآن پر قرآن مجید کے اندر دوب جاتے ہیں اور یہ وہ بہر بہر ہے کہ جس کے اندر آپ ڈوبے تو روبتہ ہی جا جاتے ہیں انسان یہ ختم تھی اور ایک فری قسم کی جسے قدر رسٹر چاپ کر دیں آپ نے کوئی تفسیر ساپنے نہیں رکھ گئی آپ نے اپنے فرقے کی پٹی کی اٹھا کے سائے پر رکھ دیں بس آپ نے سمجھنے کہ میں ایک ہیومن ہوں مجھے کچھ ہی نہیں کر ہاں سارے دو دنیا کے میٹرلیسٹیکل نالیج جاؤں مجھے پتا ہے اور یہ پیپر وائیڈ پر رکھیں آپ نے ایک حدیث میں جو ایک دعا ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں تو ایمان کی طرف بات کرتے ہیں ایمان کی ایمان کی ایمان کی کیا ہے آپ نے وہ حدیث دنی ہوتی ہے جس کے اندر یہ دعا کہ امن دو باللہ ہی وما جاتی کت ہی وکتوب ہی ورسول ہی مجھوں میں آخر یہ جو ایمانٹس ہیں قرآن میں دید ہیں یہ دیکھیں پہلی جیز ہے اللہ پر مطلب کیا ہے کی جو کانسپس آباؤنڈ اللہ مست بھی کلیے پتا ہو کہ اللہ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھوٹر ہی جان پائیں نہیں سا کبھی اس لیش ہے کہ وہ اس جیسے کوئی چیز نہیں یہ ہے کہ پتا ہونا پر رب کا جسے آپ اردو ریٹرشہ کے اندر کہتے ہیں اگر ہم کسی بھی سپیکر کو سنگیں لوگ سپیکر کو سننے پر ایسی لگے ہیں وہ تمہیں چھوڑا ہے یہ آخرت کے دن کسی بھی سپیکر کو تم سن رہے ہو کسی بھی اور کو آپ سنگیں یہ مطلب سمجھیں کہ بھئی میرا کام تو ہو گیا اور آپ لوگوں کا دین یہ ہے بھئی کہ لوگ سپیکر کو سنتے رہے ہیں وہ جو دین کا اثر کنسپ پر کوئی کنسپ پر نہیں ہے جیسے وہ ان کو قبر میں لے کے جائے گا وہ ان کو تو یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ آپ کی آخرت کے لئے بڑے ڈیچز ہیں اور سمپل کوسچن بار بار میں ہر بندے کے آگے رفت ہوں کہ یار اللہ نے آپ کو یہ پٹنچلز نہیں دیئے تو آپ خباؤ نا کسی پیر فقیر کے پیچھے یا کسی سپیکر کے پیچھے کیوں پڑھ رہے آپ کسی فرقے کے پیچھے کیوں پڑھ رہے آپ کہ آپ دی اپنی کوئی رسلس نام نہیں کوئی چیز نہیں تو یہ جو چیزیں یہ بڑی ایسنشل ہوتی ہیں کہ ہمیں ایمان کی elements کا فضل ہو تو ایمان کا number one element ہے اللہ سب سے پہلے اللہ کو یہ اللہ کون ہے یہ قرآن آپ کو اپنے رب کی تعریف یہ قرآن میں نے اسی حقوق اپن سے نہیں پڑھنا اللہ نے کہہ دیا اللہ کی تعریف ہے اللہ کی رسلکشن میں دھوڑوں کے دھوڑ میں مدر جاتے ہیں جو صرف قرآن کو پڑھنا ہوتا ہے ترانسلیشن کے ساتھ بھی وہ اس میں بھی ترانسلیشن نہیں ہوتی اس کی زبان کو سمجھے اور پڑھو اسے کہتے ہیں تذکور اگلا ایمان آپ کو تذکور سے ایمان کا revive ہوتا ہے ایمان پازہ ہوتا ہے ایمان generate ہوتا ہے تذبور سے تذبور کرنا پڑھے گا ڈوبنا پڑھے گا یہ ویڈیو پھر کبھی ہو رہی ہے میں ایسا ایسا conclude کرتا ہوں پھر اگلا اب تو ملگا یہ رسولی اب ایک رسولی کہ جتنے بھی رسول آتے ہیں یہ کون یہ کیوں ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ کپٹوس کیا ہوتا ہے یہ ساری concepts آپ کو قرآن کریئے کریں یہ قرآن میں ڈوب کیا سکتا ہے ممالا اکتری ملائکہ کون سکت قرآن سکت نہیں کرو تو کتوبہ یہ کتاب کے کیا ہوتی ہے divine scriptures کیوں ہوتا ہے کیا ان کی حصیتیں scriptures کی ہوتی ہے کہ بس پڑھو یا ان کی حصیت law ہی ہوتی ہے constitution کی ہوتی ہے کیا ہے بس طرح حصیتیں کو آپ بتائے گا تو یہ وہ elements ہیں قرآن کے جو کہ آپ کے اگر تلیئے رکھ کرنے آپ ایک ایک element کر کے آپ قرآن ملین سکت نہیں کریں اور یاد رکھیں قرآن میں جیئے ایمان کا حقیقی سرچشمہ قرآن ہے صرف کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان نہیں حاصل کر سکتا کہ مجھے کسی بندے سے سمجھنا پڑے گا ہر بندے کو انسان اللہ تمہارے کو تعالیٰ انسان وہ بس طرف علیہ کی قرآن دی ہے اور قرآن خود اندر ناس ہر بندے کے بیان میں it's common for all humanity کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری مسجد میں جو ملہ ہے جب میرے فرقی کا جو بڑا عطا میں اس سے قرآن دے سمجھے تمہیں اللہ نے تلیئی تھی اللہ نے قرآن کی اندر جو ان جیسوں کو نہیں یوز کرتا اولاد ہی قدل انعام بل ہم مدل وہ اولوشن، تمہاری اولوشن ہی ٹھیک ہے تو مہندر کی اولاد ہو بل ہم عدل برکسل کے لئے کیا اگر تم نے کنانے میں دی اس سے جو پڑھ بستہ آئے سمجھ بسر اگر تم نے کنانے میں دی اس سے پڑھ بستہ آئے سمجھ بسر یہ کوسچن بھی نہیں دی یہ صرف اس لئے نہیں دی کہ سائنس میں ان کو خفاؤ فیزکس، کیمسٹری، بائیولجی ان جیسوں کے اندر جس کو خفاؤ اولاٹمی، انسٹالوجی قرآن مجید کے اوپر بھی خفاؤ اور اصل پرپس قرآن مجید کے اوپر خفاؤ یہ سائنس ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے قرآن مجید کو ہی مزید سمجھ سکتے آپ یہ آجائے کہ قرآن جب ایمان کی نشان دیکھیں میں نے کہا ہے کہ میں آپ کو پورے تو پورے ایمان یعنی ایمان آپ کے اندر ایمان کا ساتشمہ میں بھی نہیں ایمان کا ساتشمہ قرآن اندہاد قرآن ہے تو ایمان آپ کو قرآن سے بھی لے ہاں میں آپ کو ایمان دے سکتا ہوں تو اب ہم میں آپ کو سمپل کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جو ایمان ملے بندے میں یہ بندہ اگر اس کے اندر کی چیزیں جا رہا ہے تو سمجھے کہ پہلے اندر ایمان آگے دیکھیں ایمان جو ہوتا ہے نا تو پھر انسان پہ آئیستہ قرآن مجید کی اصل دا پر تکھلنا شروع ہوتا ہے قرآن مجید اصل پہ انسان کو بلاتا کس طرف ہے قرآن مجید انسان کا پرپس افنائیت کس چیز کو قرآن کرتا ہے جب قرآن مجید سے اب یہ پوچھے گئے کہ میں کوئی تو کیا کہے تو پھر آپ سے ایک خلیفہ تو خلیفہ ہے پھر آپ پوچھے گئے میں ایک کون ہوتا ہے خلیفہ کو ہوتا ہے قرآن مقصر گئے قرآن مجید کی وہ کیا ہے اب لئے یبادت کیا ہے پہ ماں پوچھے DEB جب وہ قرآن مجید کی لنگار ہے پھر یہ جب قرآن مجید کی لنگار ہے خل الف ساتھ یہ جو قرآن مجید کی لنگار ہے یہاں بھی ایمان کا ذکر اس لیے کہ ان کیوں کے مغیر ایمان نہیں ہوتا میں جو بتا صرف دل پہ اُڑتا ہے اور دل پہ اُڑتا ہے بڑھائی کو دیکھے تو وہ بزاری رضا بھی ایمان یہ ایمان کا ضعیف دلید اس کے ملائے ایمان نہیں یہ ایمانومیٹر یہ صدیح کو میں کہہتا کہ یہاں یہ صدیح سے آپ ایمان دو کے رکھنٹ رہے ہیں تو جب انسان قرآن مجید پہ ڈھوٹا ہے ایمان کی حصول کے لیے تو اس کے سامنے قرآن مجید کی اصل دعوت کھل کے آتے ہیں کہ قرآن مجید اصل میں بڑا کس طرف رہا ہے یہ تو ایک سٹرگل کی طرف گلا ہے یہ تو ایک ایفرٹ کی طرف گلا ہے اور اس ایفرٹ کا نام اسٹرگل کا نام جہاد ہے اور اس سٹرگل کے لیے سب کچھ کھپانے کی بات کر رہا ہے اِنَّ اللَّهَ حَجْنُرَا بِنَ الْمُعَمِنِينَ عَلْفُزَهُمْ وَعَمْلَا رَهُمْ بِعَلْنَ الْحُبَلْجَنَّاتِ جان مال پہت دو آپ یہ ایمان جب آتا ہے رہا تو پھر وہ مُسَبْ بِرَمْ اَنَ اللَّهَ حُبْتَرْتَ مِرَا وہ مندہ جو شام سے آئے ہوئے دو دو اس وقت اس ٹائم پر دو دو سو دھرم کے کپڑے پہنے والے صحابہ پر بات کرنے والے تم دیکھو وہ گئے اور کس کونس ایسا صحابہ ہے جس میں سب کچھ کروان نہیں کیا ایمان تو وہ چیز ہوتی لیا ہے کہ جو دعوت جب انسان پر قرآن سکھل جاتا ہے نا کہ میں یہاں واقعی مجھے پتا چل گیا ہے ایمان کی سپلاب ہے نا قرآن مجید یہ اصلاح دعوت کیا ہے اور پھر قرآن مجید جب ایمان انسان کے اندر یہ کونس ایکس کلیر ہو جاتا ہے قرآن سے قرآن مجید سے انسان کا اقلوجیکل ڈیلیشنل ڈیویلک ہو جاتا ہے تو پھر انسان پھینک دیتا ہے مال کو یہ مال و دودت دنیا یہ رشتہ و پیونت مطالع محمد و مالا اینا اللہ اللہ اینا اللہ اللہ کا انصار قرآن سے دنیا ہوتا ہے کارک بیٹ پینک دے جائے یہ کیلئر یہ بیدی بچے یہ اولاد یہ گھر یہ گاڑی یہ بغلے یہ کیا ہے کیا بینک پیرس سب چیزیں قرآن ہو جاتے ہیں پھر اس مشن کے اوپر جس کی طرف قرآن مجید آپ کو ادار دے ہیں جب یہ یفیت آپ اندر پیدا ہو جائے اور اللہ پھر آپ کو پتہ دیتا ہے کہ یہ جو سکرپچر یہ قرآن جو نا یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لئے نہیں ہے یہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے اللہ نے ہوتا رہا ہے یہ شرگیالی اللہ ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے اللہ نے ہوتا رہا ہے اور وہ ایمپلیمنٹیشن کا کام مجھ سے لینا ہے قَذَا لِلَجَعَنَّا وَقُمْ مَتَا وَسَطًا لِتَقُوا شَقْدَا لَنَّاسِ قُنْتَ مُخِیرَا وَمَّا قِلِجَدْ لِنَّاسِ اُخْلِجَدْ لِنَّاسِ پوری ہیمانٹی کے لئے اسے ایمپلیمنٹ کرنے ہیں اور میرے کے لئے یہ ترماز ہے میں اُستاذ حلیفہ ہوں یہ وقام تھا اور اُس کے لئے مجھے سب کچھ کو رواب کرتا ہے تو پھر اِسان جب اُس مشن پر چند پڑھتا ہے تا سمجھ دے کہ اُس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے اَدْرَوَائِدْ اِمَان کے دعوے اس کے بغیر ایمان ناکمل ہے